اسلام علیکم اے روان دس از لائبہ عباسی اور آپ دیکھنے دیسی ٹی وی یو ایسے پہ ہمارا کوکٹ وکٹ شو میں ہوں لائبہ عباسی آپ کی ہوسٹ اور ہمارے ساتھ کو ہوسٹ موجود ہے علی حیسن علی حیسن کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ سنینے لائبہ کیسے ہیں آپ فریر الہمدلاللہ میں بھی بلکل ٹھیک آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ایک مشہور پاکستانی کراٹے ایچلیٹ ہیں اور گولڈ میڈلیسٹ رہ چکے ہیں سادھی عباس ایک سامیسڈا ایسلن کے ساتھ میں ہوں اسفرال curved وفاقیعا سامیسڈے پر سے ویسے پہلے شکر ن موجود فختевания ریجرار ہم سلام عباسیasm ایک اچھیک ہوں آپ سناپ کیسے ہیں میں اللہ کا شکر تھوڑا سا آپ سے سوالوں کا سلسلہ شروع کر لیا جائے آپ نے اسپیشلی سب سے پہلے تو ہمیں کینیڈا سے جوائن کیا ہے اور ہمیں اپنا پریشیس ٹائم دیا ہے تھانکیو سو مچ لائبا اور تیکیو سو مچ اللی حسن کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا تو اللی حسن کی تو ہمارے پرانے جان پچار ہے تو اینی ٹائم ہمارے پورٹل سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اسے بڑے کراٹے کے اثلیٹ ہیں تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا آپ نے کب سوچا کہ آپ نے جو اپنا کریئر ہے وہ کراٹے میں سٹارٹ کرنا ہے تو یہ سب کب ہوا سٹارٹنگ کب ہوئی سٹارٹنگ کراٹے جو ہے میرے بابا کا شوق تھا کہ وہ بروسلی کی فلمیں بڑی بیشتے تھے تو ان کو بڑا شوق تھا کہ ان کا پوئی بیٹا ہو کہ ان کو وہ کراٹے میں ڈالیں سو مجھے پر انہیں کراٹے کھلتا کچھ دیا تھا تو ساتھ یا آٹھ سالی کی عمر میں مجھے بابا نے کراٹے کلپ میں ہلیاری میں ہمارا گھر تھا تو وہاں پہ سکول کے ساتھ کراٹے کلپ میں داخل کر لیا پھر وہاں سے شروع میں تو بچے ہم کھیر رہے تھے آگے جا کے پھر سٹرن پوائنٹ میں میرے بھی چاہے کہ میں سے جب اپ کر دوں لیکن بابا کو شوق تھا اور ان کی کافی سپورٹ تھی کہ نہیں پھر میں بلیک بڑ لے پھر بعد میں چھوڑ گا تو ہمارے کلپ میں ایک لڑکا تھا جس کو میں دیکھتا تھا کہ وہ بلیک بڑ لینے کے بعد ہی بیکن بیڈ گوڈ اور وہ اچھی پرفارم کر رہا ہے آل پاکستان میں اچھے پائٹے کر رہا ہے تو میں نے کہا اگر میں بلیک بڑ لوں گا تو میں ایک اچھا خلاڑی بنے گا تو یہی ہوئا جب میں نے بلیک بڑ لیا تو اس کے بار کو کھیلا کیا اور چھوڑ کی� میں نے کہا پروپیشنال پرسیو کیا تو ٹو تاؤزن فور میں جب میں پہلی بار نیشنل چیلا تا تو وہاں پہ جب میں نے گول میڈل دیتا تو اٹھا وہاں پہ جب نے گول میڈل کر لیا تو اٹھا وہاں پہ پہ جب میں نے گول میڈل کیا خیلی چیز کہ ہمیں شاہاں ڈپارکمنٹ لے کے جاتے تھے تو میں ہائے لیکن سترہ سال را تھا تو وہاں پہ جب میں نے گول مندل لیا تو پھر اس میں سے ریالیز ہوا کہ میں نے بہت کچھ اچھا چام کیا ہے بکرز دن ڈپارٹمنٹس آفر یو پاکستان دیما پول آتی تو وہاں سے اگر پروفیشنل جرمی سٹارٹ ہوئی بلکل اگر میں آپ سے پوچھو میں نے یہ بھی آپ کے دو تین انٹرویوز دیکھے آپ کو فالو بھی کرتی ہوں تو اگر میں آپ سے پوچھو کہ یہ بچپن میں ٹریننگ بیسکلی جو ہے آپ کرتے کہاں پہ تھے سکول کے ساتھ آپ کے میرے خیال سے اکیڈمی تھی کوئی جی جی بلکل سکول کے ساتھ میرے اکیڈمی تھی کراٹے کے اکیڈمی لیاری میں یہ اکار ادھر کا ایریا یہاں پہ ہمارا کلب ہے ککری گران کے پاس اور وہاں سے چھوٹا ستا تو خود آ جا نہیں سکتا تھا کبھی بھائی ڈاپ کر دیتے تھے کبھی انکل کبھی سر مجھے خود لے کے جاتے تھے یا وہ گھر چھوڑ دیا کرتے تھے کچھ کا خلا بڑا ہوا تو فرمائے سیکل میں آج ہے تو اس طریقے سے میرا اس ستم وہاں سے کلا علی آپ کچھ کہنا چاہیں ہاں سا بھی میں یہ کہنا چاہوں گا جب بھی میں آپ کے پاس آیا ککری گرانڈ میں جیمنیزیم بنا ہوا تھا وہاں جو صورتحال تھی شاید لائبہ کونی ہوگی معلوم آپ بھی تو اس کو ویریفائی کر کے وضحات بھی دیے گا کہ آس پاس گنگی کے ڈھیر تھے اور وہاں جو جس اہم کام کرتے تھے آپ تو وہ ڈیولپ ہو چکا ہے جیمنیزی ہے پہلو دیا ہاں ہاں تو گولڈ میڈلیس کی وہ نرسری تھی جہاں سے آپ کلزوں ہزارہ اور دیگر اٹھلیٹС نکلے سر حمید کے پاس سے لیکن وہاں جو گندگی کے ڈھیر چھت بھی ٹپکتی تھی کبھی بھی گرنے خطرہ رہتا تھا اور دیگر مسئلے مسائی بھی رہتے تھے تو کیسے اس محل میں ٹوٹے بھی فلور پہ اور کس طرح سے گندے میٹس پہ کیسے کام کرتے تھے جہاں پہ واش روم کی فائلٹی نہیں تھی انڈریسنگ روم والا پارٹ نہیں تھا جہاں آپ کو چینج کر سکتے ہیں تو کس طرح کیا محل ہوا کرتا تھا وہ سب جب میں آپ کو بتا تھا کہ جب میں بتا رہا ہوں کہ میں نے نیشنل گول میڈل لیا تو اس وقت رب کے اندر جو ہے لکڑیاں کھیڑ ری تھی انہوں نے اور جو لوکل ایڈمنسٹریٹر سے انہوں نے کہا کہ ہم اندر بنائیں گے تو اس وقت جو ہے بڑا حال تو ہم نے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آپ اپکریننگ آتے ہیں تو ہم کیا کرتے تھے کہ ساتھی پارک ایک چھوٹا سا بنا گا ہے یہاں وہاں چاہیے ہی کرتے تھے نہیں یہ پیر یا پھر کبھی ترابر مجھے مٹی کا گراؤنڈ ہے وہاں کرتے تھے بڑا ہم نے کبھی روکا نہیں بہتا ایم کا ڈیڈیکیشن تھا کہ کچھ کرنا ہے اچھا سے اچھا لینا ہے اچھے سے اچھا پر فارم کرنا ہے تو پھر وہ جب میں گول میڈل ہو گیا اس کے بعد وہ ہال بھی بن گیا تو اس کے پھر ہمیں ہال واپس دوبارہ بھی مل گیا اور اس کے بعد اس کی رینویشن کا کام لیا اور اجی آپ دین چار بار آپ نے کافی بارہ وزد بھی کیا ہے کہ بارش ہوتی تھی تو وہ دوب جاتا تھا ست تپکنے لگ جاتی تھی اور لکڑیاں اکھڑ گئی تھی لیکن پھر بھی بچے وہاں کنسسسنٹلی ٹریننگ کرتے تھے میں چونکہ موو ہو چکا تھا دوبائی میں پروفیسنلی کھیل رہا تھا لیکن میں جب بھی وہاں آتا تھا تو مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ میں کئی نہیں آیا ہوں بہت جندگی کا ڈھیڑ تھا آس پاس بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے سپیسلی جب گینگ وار والا دور تھا تو بہت law and order کی سیچویشن کا مسئلہ تھا منشیات کی سیچویشن تھی لیکن پھر بھی وہ فیملیز جو چاہتی تھی کہ ان کے بچے جو ہیں وہ غلط کاموں کے بجائے اس ایتھلٹی اکٹیویٹی میں آئے تو آئی سنگ لیاری کا یہ ایک واحد ہی دارہ تھا جو اس وقت بھی اچھے طریقے سے کام کر رہا تھا اور ہم نے کافی لوگوں کو غلط ٹریک پہ رائٹ ٹریک پہ کنورٹ کیا اور انہوں نے فاکستان کے لیول پہ ریپریزن بھی کیا اور اچھا غالباً شاید میں غلط نہ ہوں وہاں جو جیمنیزیم میں صورتحال ایچی تھی مرد و خواتین دونوں کے لیے واش روم بھی نہیں تھے اور لوگ قریب ہی ہسپیٹل میں جایا کرتے تھے آپ لوگ ایکزاکل ہوتی تھی تو یہ بھی صورتحال انہوں نے دیکھی اپنا بلکل بلکل وہی میں ورڈ سے ورڈ سیچویشن ہم نہیں دیکھا بٹی نیور سٹاپ بٹ وری کہتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے آپ کے گول کیا ہیں وہ امپورٹنٹ اور نہ کہیے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اور پرابلم سواسی رہتی ہیں بلکل اچھا ساتھی اگر میں پوچھوں زائے سے بات ہے آپ ریکارڈ نیشنل چیمپین رہ چکے ہیں اور جہاں تک ہم نے دیکھا ہے بہت کم میچز آپ نے ہا رہے ہیں اگر میں آپ سے تھوڑا پوریسی پوچھ لوں آپ کو تعداد یاد ہے اپنے گول میڈلسٹ کے آگے ابھی تک آپ نے کتنے گول میڈلز جیت لیے اپنے نام کر لیے فر اگزامپل تیوزن ٹوڈ سے اور یہ تیوزن ٹونٹی فورت آگے ہے میں نے کبھی پاکستان ہارا نہیں ہمیشہ جو گی ٹارنومنٹ کھیلا میں نے گول میڈل کیا اور اس کے علاوہ جو ہے میں ساؤت ایشین میں میں جینز میں دو بار تین بار گول میڈل ایشین میں تین بار گول میڈل구나 کومن ویل چیممشپ میں دو بار ایشین چیممشپ میں ایک بار گول میڈل دو بار براؤنز مدل اس کے علاوہ میں نے بہت ہاں سے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ اور یو ای میں جب میں پروفیشنلی کھیلتا تھا وہاں پہ گولل میڈال مجھے نمبر تو یاد نہیں ہے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں سادھی آپ نے شیئر کیا کہ آپ کے جو فادر تھے ان کو بڑا شوق تھا کہ آپ کرکٹ کی اس فیلڈ میں جائیں او ساری کراٹے کی اس فیلڈ میں جائیں لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہر کسی کا اپنا بھی تھوڑا سے ایک شوق ہوتا ہے کہ اچھا کچھ دیکھ کے یا کوئی فلم دیکھ لیا کوئی مووی دیکھ لیا تو اس سپورٹس کا یا کسی چیز کا شوق ہو گیا کہ یہ مجھے اچیف کرنا ہے اپنی لائیو میں ایز ای کریئر تو آپ نے آپ کو بیسیکلی خود سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دن سے کہاں سے شوق پیدا ہوا تھا چھوٹے سپرن میں تو کراٹے سارٹ کی تو دیکھیں ہم کو اتنے ہائی آئنٹ فیملی سے تھے ہم اس سارٹے میں مجھے بابا بھائر رہتے تھے دبائی میں ہم بھی دبائی میں تھے پھر ہم دس سال کے لئے پاکستان آگئے تھے ہم پاکستان میں لیاری نہیں رہتے تھے اور اس وقت جو اگر کسی بچے کو ایک 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 سا ایک سا ایک سا تریقے سے ہو تو اس میں شوق جاتا ہے ہمارے اس وقت لیاری میں باکسنگ بہت سیمز تھا آپ لوگو یاد ہوگا کہ باکسنگ کے علمپک کے کولیفیکیشن کے پیٹی گراؤن میں ہوتے تھے سائیکلنگ بہت سیمز تھی سوڈ بال بہت سیمز تھی لوگ مجھے ہوتنگ کرتے تھے مجھے بولی کرتے تھے کہ یہ کیا تو کراٹے کھیل رہا ہے پانچ بندوں سے لڑے گا تو اس وقت ہمارے خاندان میں جو ہمارا دودھ رشتہ ہے جن کے ساتھ تو وہ میرے چاہتا ہے جان بلوش پاکستان کے ٹھیکسنگ میں تھے تو اس وقت انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جو تو بچے میرے اب بابا کو کہا کہ جو اس سے اچھا لگتا اسے کراؤں تو بابا کے شوق سے اور چھوٹے بچے کو کیا ہوتا ہے اب اسے جو سکاؤں وہ سیکھ لیتا ہے it's like a nursery آپ اسے جیسے بتاؤں کے ویسے کرے گا it depends ہوتا ہے کہ آپ گھر والے اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں آج کا یہی چیز ہوتا ہے کہ بچے شروع سے اچھی اچھے گیم بخیرہ میں لگ جاتے ہیں at a certain point اگر ماں باپ دیکھتے ہیں کہ وہ تعلیم میں اچھا نہیں ہوتے تو ہم سپورٹ سے نکال دیں تو پہلے یہ دیکھو اگر سپورٹ سے نکال کے پھر بھی وہ تعلیم میں ٹھیک نہیں آ تو فرخائد آتا ہے آپ اس بچے کی education اور اس کے جو sports کو balance کریں اسے support ہو سکتا آگے جا کے وہ اتنا بڑا کام کر لے کہ جو تعلیم والے نہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ بھی ایک واہ ہوئی تھی کے لائک میں جب نائسل کی نسال دے رہا ہوں تو اس وقت میں 12th standard میں تھا اور اس کے exam آنے والے تھے تو جب میں نے gold medal جیت لیا تو میرے پاکستان karate federation سے call آ گئی تو میں نے ان کو کہا میں نے بھائی کو کہا بھائی میرے بھائر ہوتے تو تو انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے اپنے 12th exam finish کرو جو کرنا ہے پھر بات دے کرو پھر میں نے ان کو منہ کر دیا پھر انہوں نے کہا نہیں ہمیں لکھ کیا آپ دو کہ آپ کی آپ نائسل چمپیون ہو تو ہمیں گورنمنٹ کو سبمٹ کرنا ہو سا کہ ساؤوٹیشن ڈیم سے تین میں جانے تو میں نے بابا کو فون کیا میں نے بابا کو کہا کہ نہیں میں آپ سے request کر رہا ہوں تو یہ کرنا ہے میں نے exam کو skip کرنا ہے لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں پڑھائی کروں گا اب انہوں نے کہا کہ تو بھائی کو convince کر میں بھائی کو بات کرتا ہوں تو میں نے بھائی تو ہی بات کہ میں نے کہا کیا ہوگا کہ میں ایک سال کے بعد اپنی بارگی فتم کروں لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جو ہے آپ سے زیادہ پڑھ کے دکھاؤں گا میرے بھائی بڑے قابل تھے منشاء اللہ سے تو قابل ہیں وہ پھر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جو تینے کرنا ہے کہ یہی ہوا میں پاکستان ٹیم میں گیا پاکستان ٹیم میں مجھے اور flourish ہوا وہاں پہ ایرانی کوش تھے پھر وہاں سے ہم نے دوبارہ سے رینکنگ ٹارنمنٹ ہوئی کہ کون number one آیا گا وہ پھر ایران جائے گا تریننگ کرنے میں ایران گیا تریننگ کرنے ان کے ساتھ واپس سے پاکستان number one ہوا پھر ساؤت ایشن گیمز گیا وہاں گول میڈل دیتا تو بھائی وغیرہ سب بڑے خوش ہوئے اور پھر میں باپس آیا میرے جو چار سے پانچ پیپر میں نے نہیں دیئے تھے ان کو آکے دیا آپ نے کمپلیٹ کیا اور اب جو ہے میں نے ماسٹر دین اپنے سپورٹ سائنسز کیا ہوا ہے میں نے سپورٹس میڈیجنٹ میں اولمپک یونیورسٹی سے ڈپلوما لیا ہوا ہے تو کو آئی جس مینج لیکن یہ ہے رائٹ وقت پہ رائٹ ڈیسیجن لینا اور فیملی کو آپ کو سمجھنا اور آپ نے فیملی کو سمجھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بالکل آم علی آپ کچھ پوچھنا چاہے ہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا بھائی دیکھیں ایک اپلیٹ جو کہ فل کانٹیکٹ فائیڈز کا ماہر ہو جاتا ہے تو کبھی ایک کبار گلی محولے میں کوئی شیڑ خانی ہو سپنگی لائف میں تو ہوتا نا کہ دشن کر کے کسی کو پنچ مار دی یا کک مال دی یا کوئی آپ کو ایسی کوئی ٹریننگ دی جاتی کہ آپ نے آپ کو جو ہے کنٹرول رکھنا ہے کہ ایسی حرکت نہیں کریں جس سے کسی کو نقصان ہو لیکن دل تو چاہتا ہو اگر گلی محولے میں کسی کو پٹائی کرو یا شاید کی بھی ہو آپ نے کبھی کوئی ایسا یا کوئی واقعہ ہو تو شیئر کرنے پیس جب چھوٹا تھا تو فور شور اس طرح کے لیاری بڑا لوگ وہاں پہ جس سے لگتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے لیکن یہ ہوتا تھا کہ جب شروع شروع میں میں کراٹے کھیلتا تھا تو ہوس بری اگریسیو کراٹے سے پہلے شاید کراٹے نے مجھے کام کیا ہے تو میں محلے میں سمجھو گھنڈا تھا تو شاید اسے بھائیو اگرہ نے نا مجھے بھائی اور پھر میں اور زیادہ پریکٹس کرتا تھا تو ایک پوائنٹ یہ ہوا ہے کہ جب آپ ایک گروپ کے ساتھ ہم لڑتے تھے یا یہ کر دے ایک پوائنٹ آیا کہ جب جو بھی کہ دیکھتا تھا میں دیکھتا تھا کہ یار یہاں لڑائی ہوں میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں یا میں ان سے زیادہ بیرے بل ہوں کیونکہ سب یہی سوال کرتے ہیں یار کراٹے والا ہے پانچ لوگوں کو مار سکتا ہے تو میں ان کو یہی ہمیشہ جواب دیکھ ہوں کہ شاید میں پانچ لوگوں کو مار نہ سکتا ہوں لیکن پانچ لوگ جب مجھ سے مار سکائیں گے تو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم میرا کام ہوتا ہے روز کا فائٹ لڑنا سکائرنگ کرنا تو ہم نے برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے چاہے ہم ہو گئے یا کوئی بھی مارشل آرٹس ہو گیا باکسر ہو گیا اس میں صرف ایک کوالیٹی ہوتی ہے کہ اس کو مار کھانے کی برداشت ہوتی ہے لیکن جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اور زیادہ سپرونگ ہو لیکن میں مار کھانے کی برداشت زیادہ نہیں ہے تو وہ آپ کو ان کے لئے پرابلم ہو جائے گی تو پھر سلو 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 کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس طاقت بھی آیا جاتی تو اللہ تعالیٰ کے بل میں رحم بھی ڈال دیں تو کبھی اس طرح کا کوئی سیچویشن نہیں ہوا اور آئندہ بھی نہ ہو کبھی اور میں بڑا پیسکول ہوں اور کالب ہوں میں کبھی کسی سے نہ لڑتا ہوں نہ جگڑتا ہوں ایسے کبھی کوئی سیچویشن جب یعنی میں بڑا جب سے ہوں تب تو کوئی نہیں ہوا بچپن میں ایسے میں نے جیسا بتایا کہ میں گلی کا گھنڈا تھا تو لوگوں کے ساتھ میں بڑا لڑتا زیرتا تھا لیکن کراٹے ہی سپورٹ جسے مجھے سٹال بھی کیا اچھا سادی نیشنل کیم کی میں تھوڑی سے بات کروں ہمارے ہمیشہ ہی سنتے چلے آتے کہ وہ سپورٹیو چیزیں نہیں ملتی اتلیٹ کو جس کی نیڈ ہوتی ہے سمٹ ٹائم کھانا بھی ایسا اچھا نہیں ہوتا یا کچھ ایسی سپیسلٹیز ہوتی ہیں جو کھلاڑی کو مضبوط بنانے کے بجائے اس کو ذہنی طور پر کمزور کر پاتی آپ نے کیا موت کہ میں نے پاس میں بہت سے باکسر جو پروفیسنل دیا آج جو دنیا پر راج کرتے ہیں پڑے بڑے نام ہیں پاکستان کی وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسے بھی کھانے ملتے تھے کہ ہم دال روٹی بھی گزارا کرتے تھے رہنے میں وہ مقام ملتا تھا جہاں مچھر ہوتے تھے نیندیں ہماری پوری نہیں دیتی آپ رہے بہار ضرور ہیں لیکن جب جیسے پاکستانی کیمپ میں ہوئے یا بہار ٹرمیل کرنے گا ہے تو ایسا کچھ ایسی سیچوشن بنی کی آپ کو واقعی موقعات ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے سبب بلکل اسی طرح سب سے گلے لائٹ ہمیں ہمیشہ وہ ہرے باغ دکھا جاتے تھے یا ابھی زندگی ہو کے ابھی اچھی جگہ رہنے کلین انگل رہی کوئی بات نہیں آپ ساؤتیشن گیم میں گول میڈل لے لو تو ہم گورنمنٹ سے بات کریں گے پھر اچھی جگہ ساؤتیشن گیم میں گول میڈل لے لیا نہیں نہیں پھر اس کے بعد بھی پھر سے وہی زلال ہے کہ کہاں پہ رومز اچھے نہیں انفرسٹرکٹر اچھا نہیں کھانا پینا تو میں ان کو ہمیشہ کہتا میں نے کہا دال روٹی یا سالن مرغی یا روٹی کھا کے کونچ انجن بنتا ہے کہ اس وقت ہمیں بھی تنا کوئی آئیڈیا نہیں تھا جب سے میں باہر نکلا ہوں دنیا دیکھتی ہے پروفیشنل ٹیم کے ساتھ پروفیشنل کوشش کے ساتھ کام کیا ہے پڑا ہے سیکھا ہے تو پھر وہ مجھے سمجھ آیا کہ پاکستانیوں میں اور ان میں کیا ڈیفرینٹ ہے پرکہ ہمارا کے ایک پرانے کوچ ہوتی تو جو دو ہزار ساتھ میں پاکستان کو جنرل میں چھوڑ دیا تھا ایرانی وہ کہتے کہ تم دنیا کی وہ ٹیم ہو جو سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں میں نے کہا سر یہ کیسے پوسیبل ہے ہم دنیا مجھے چیزیں جو تمہیں چیزیں بناتی وہ تمہارے پاس نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ چیمپئین is the it's a life style. It's not just a medal you're gonna earn. It's a life style اگر تو کوئی چیمپئین بننا ہے تو سونا بھی چیمپئین کی طرح ہے کھانا بھی چیمپئین کی طرح ہے بات بھی چیمپئین کی طرح کرنا ہے رہنا اور چلنا اٹھنا بیٹھنا مجھتے یہ ایک life style ہے جو آپ کی گورنمنٹ یا آپ کی جو ادھاریں جو سپورٹس کے اوٹھورٹیز کو چلاتے ہیں ان کو یہ ایڈاپٹ کروانا پڑتا ہے آپ پر چاہے وہ ایک کانٹریکٹ کے شروع ہو یا جیسے جی تو پہلے تو بہت معاملات ور سے لائک بھائی بات پھر وہ ایشن گیمز میں ہم پھر میڈل نہیں لے سکتے آگئے پھر ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ دو ہزار گیارہ میں میں نے ایشیا کا گول میڈل جیتی ہے اور میں بڑا فیمہ ٹی وی وغیرہ حالی حسن کو تو پتا ہوا کافی یہ وہ آگے پیچھے کومن ویل کا تو میں نے کہا بھئی چیزیں چھین گئے بس چیزیں وہ پھر اگلے بار پھر ہم ایران جا رہے تھے تو ہمیں جون جلائی کی گرمی تھی لاور کی اور اسی سخت گرمی تھی کے سانس بھی نہیں لیا جا رہا اس میں بھی ہمیں بغیر ایسی والاکہ روم انہوں نے ایک دن پہ لی گیا تھا تاکہ ہم ایران کے لیے اگلے دن ہماری جو پلائیں تو اس وقت میں جو یہ لیا جو ہے کہ یار یہ میں کیوں کر رہا ہوں لیکن وہ ایک تھی کہ مجھ میں بہت زیادہ زید کہ میں نے اور آگے کرنا ہے اور آگے بنا انسان ہے نا فائس ہوتی کہ میں نے نہیں جب تک میں اپنا مقصد آسل نہیں کروں گا تب تک میں give up نہیں کروں گا تو یہی یہی جو passion تھا مجھ میں تو وہ اچھا تھا اور دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ لہرہی بات complaint تھی کہ میں دوبائی میں جن کلپ سے کھیلتا تھا وہ government club تھی ہماری ساری facilities five stars ہوتی تھی ہم travel بھی اچھے اکثر ہم نے business class میں travel کیا ہوتا تھا وہاں five stars ہوتیلوں میں رہتے تھے لیکن جب میں پاکستان واپس آتا تھا تو میں وہی چنگیاں مرسجو کے سپورٹس کمپلیکس کے ایک سڑے روم میں رہتا تھا اور میں وہاں پہ بلکل ان کو یہ complaint نہیں کروں گا کیونکہ میں نے کہا اگر میں complaint کروں گا تو یہ لڑکے لڑکے جو لڑکیاں جو نئے آ رہے ہیں یہ بولنگ کے کیار ہم بھی نہیں رہے ہیں تو حالانکہ وہ چیز ٹھیک نہیں تھی لیکن overall scenario کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ کہنا کہ جو آپ کے پاس فائدہ اس وقت موجود ہے آپ اس کے کیا فائدہ حاصل کرتا ہے کیونکہ وہ ایک different chapter ہے وہ ایک management کا managerial things ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ آج یہ government کچھ کرے تو اگلے دن پھر وہ اس کو renovation کا مسئلہ جیسا کہ ہمارا club بنا پھر خراب ہو گیا پھر ٹوڑ گیا وہ ایک الگ topic ہے الگ چکر ہے لیکن کھلاڑی جو ہے واقعی میں علی حسن آپ نے جیسے بات کی کہ وہ اس وقت تک اوپر نہیں جائے گا جب سارے support اس کے پاس نہیں ہو جب ہم پڑھتے تو sports میں میڈل کون لے گا وہ کہتا ہے میڈل جو ہے ایک player نہیں لے گا میڈل ایک پوری organization رہے گا جس میں جو آپ کے کپڑے دھونے والے سے لے کر جو آپ کا جو coach ہے یا جو آپ کا president ہے یا جو آپ کا sweeper ہے یا جو آپ کے ساتھ اندر مساجر ہے وہ سب میڈل کیا وہ سب مل کے آپ کو آپ کے رنگ کے اندر لے گی جاتے ہیں اور رنگ کے اندر آپ اپنا کام کر دیں اگر وہ سب آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کا میڈل لینا مشکل شاید یہ ہی وجہ تھی کہ مجھ میں مجھے ہمیشہ ترسی کے coaches اور جو international coaches ہے کیونکہ میرا graph ہمیشہ کبھی میں بہت زیدتا تھا پھر کبھی نیچے down گیا تھا پھر آپ کو زیادہ تو کہتے کہ اگر سادی تو ہمارے country سے ہوتا نا تو تو نے پاکستان کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ world کے میڈل پیرے ہیں کیونکہ جس طریقے سے quality تیرے پاس ہے جس طریقے سے سکلز ہیں یہ ہم ہم وش کرتے ہیں کہ ہمارے لڑکوں نہیں اور وہ میری مثال دیتے کہ علی حسن اور سب کو تو پتا ہے کہ میں جو ہمیشہ ہر جائے کا اپنا اپنے مدد آپ کے فائد participate کیا کہیں کچھ سپورٹ نہیں جا کمی کچھ ہو گیا تو وہ ہمیشہ بتے کہ یار ہمارے پاس ساری سیسولیٹیز ہونے کے باوجود بھی چھو ہمیں جیتا ہے لاس ٹائم بھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں میں qualify کرنے والا پہ اولمپک کے اندر لیکن وہ کرونا آ گیا وہ ساری چیزیں تو اس وقت کا جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں جنوری میں ہمارے ایک ٹورنمنٹ ہوتا پیریس اوپن میں اولمپک اس میں تاپ کا ایتھلیٹ تھا جاپان کا کن نشی مورا اور ہی وہاں ہوت پیوریٹ اور میں نے دوسری راون میں اس کو دست کر کے تریم چھ ساتھ بیرو سے جی لیا اب جاپان جو ہے اپنے ویڈیو گرافر فوٹو گرافر کیمرہ ڈاکٹر سائی انہوں نے میرے طرف دائرہ بنا گیا بلا how possible you win Nishimura without coach without anything they have been watching میں نے کا میں نے خود کی مدد بوتلی کہ تم بتا کو جیتا کیسے ہو کیونکہ جاپان میں اولمپک سے تو ان کو کرنا تھا کہ یہ ہمارا ٹاپ نمبر ون اطلیل کے دنیا کا اس کو سادھی آباس نے کیسے مارے گیا کیونکہ ان کے تو اسی سال کو کے اولمپک سونے پر اسی سال میرا چانک تھا انہوں نے فورچنٹلی کہ پر ووکرونہ آ گیا پوری دنیا نے اپنی آپ کو ایک آئیسولیٹ کر کے ٹریننگ پیٹرن کو سٹارٹ کیا ہمارے پاس انفرشنوز بھی وہ کچھ تھا نہیں جس واجہ سے میرا گراب جو پڑھتا ہو وہ نہیں کیا یا اندوک اور پرسنل سرکمسٹانسز ڈیشوز ہوئے تو اس کی وجہ سے کافی پرابلمز آئیں that was the one reason کہ میں اس میں پر کالیفائی نہیں جارتا جی لائبا مطلب آپ اس طرح سے کہہ رہے کہ بہت سارے سے بینول اقوامی مقابلے تھے جس پہ آپ اس طرح سے اپنا نام نہیں بنا پایا جس طرح سے آپ کا تو آپ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس سب کی وجہ جو ہے وہ پاکستان میں لیک آف فیسیلٹیز ہے سہولتوں کی کمی ہے یہ بات کر رہے ہیں سہولتوں کی کمی میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو لیک آف منجریل سکل کہ پاکستان جیسا انفرسٹرکچر not in the sense of sports recruitment یا stadium یہ اس کی بات نہیں کر رہا ہے یہ تو بہت سپورٹس اور یہ بہت پور ہے میں انفرسٹرکچر ایسا سپورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو انفرسٹرکچر سپورٹس کا لیے بناوا ہے دنیا کے بہت کم ممالک ہیں جہاں ایکلیٹ کو مہنی کی تنخواہ مجھوئی ہے اس کو دیپارٹمنٹ خائر کر لیتا ہے اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑا پاکستان is one of those country جہاں پہ دیپارٹمنٹ اسے سپورٹ کی بہاب پہ خائر کر لیتا ہے سپورٹ کرنا ہوا سیکنڈ ہینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پیسے اس پر لگنے ہوتے ہیں وہ جو یہ صحیح طریقے سے لگتے ہیں ترڈ سی چاہتی ہے جو اس کی پرپریشن کا خرصہ آنا چاہیے وہ خرصہ جو ہے یہاں وہاں وہ انویس کروا دیکھیں پورٹنگ جب اسے ٹورنمنٹ چاہیے ہوتے ہیں تو اسے ٹورنمنٹ نہیں دے تو وہ ایک منیجریل گیپ ہے بیٹوین ایسلیت فیڈریشن اور سپورٹ ریپرزنٹیٹیو ہمیں سب کو کہتے کہتا ہے کہ لگنے اب میں پور جنیا گھومو کسی بھی ملک میں کچھ بہت سے بہت کم ملکیں اٹلی ہے جہاں پہ پولیس میں آپ کو نو فری مل جاتی ہے ترکی ہے جہاں پہ آپ کو سپورٹ تیچر بن جاتے ہو اس طرح سے بیری فیو جو لڑکیں نیشنل ٹیم میں کھیلتے ہیں کوئی پولیس میں کام کر رہا ہے کوئی ایر ٹرافک کنٹرولر ہے کوئی چاہے وہ صبح اپنی ڈوٹی دیتے ہیں شام کو اسے کام کرتے ہیں اسی طریقے سے ایجپٹ ہو گیا یا کوئی اور کنٹری جو ورلڈ چیمپئن ہے اسپین کی جو لڑکی جو علمپک کی گول میڈل وہ ایرانوٹیکل انجینئر ہے تو وہ کہتی میں کام کرتے ہوں شام کو اسے کراٹے پیکٹس کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس وہ سسٹم بہت اچھا ہے اگر وہ اس مطابق چلیں لیکن یہاں پہ الٹا سکر کیا کرتے ہیں کہ وہ دو دو تین سالوں کا کیمپ لگا دیتے ہیں کیونکہ کیمپ میں ایک بچے کا تین سو چار سو رکھا ہوتا ہے وہ بچے پر ڈیٹ سو سو لگتا ہے باقی پیسہ پتہ نہیں کھان جاتا ہے تو وہ بس کھانے کا پروگرام انہوں نے سوچا ہوا ہے تو وہ اس پہ اگر اس اسپورٹ پہ کام کیا جائے تو پاکستان کو پیسہ ہی نہیں چاہیے پاکستان کو کون سا ایٹھلیٹ کنٹیگنیسلی نیشنلی پاکستان کو کسی لیک نہیں آتا یہ بڑا گیپ آتا ہے اور اس کے برعکس ان کو کہو کہ کیمپ لگا تو وہ تین سین سال کا کیمپ لگاتے ہیں کیوں اس سے پیسے بچیں گے تو یہ چاہیے میں نے جلیل جو ایسپیکٹ سے اس پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میں نے بہت کوشش کی علی حسن کو بتا ہے مجھے پندرہ سولہ سال ہو جائے میں پاکستان گورنمنٹ کو میں پرائی منیسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہا تھا میں جب ایشیا کا گول میڈل لے کے آتا تو میں نے اس وقت کے ڈی جی سپورٹ صاحب سپورٹس منیسٹر تھا سیکسری تھا میں ان کو کہا تھا کہ آپ مجھے جو ہے دبائی والے یا دنیا والے پاگل نہیں ہے مجھے انہوں نے فوراں سے رکھا ہوا وہ چاہمچتے ہیں کہ میرے پاس کچھ سکلز ہیں کہ میں ان کے کام آ رہا ہوں اس لیے وہ مجھے پیسے ڈیرین ڈالر دیں تو میں نے کہا میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ میرے پلان پاکستان کے مطابق سنیں میں پاکستان کو ایشیا کا صرف یہ نہیں ہوا کہ شاہد یہ بات اکیلا چیمپنگ میں نے کہا میں نے پاکستان کو ایشن چیمپنگ بناوں گا اور پاکستان ورلڈ میں بھی میٹل لے گا اور آپ کی یوز جو الیمپک میں ہی پارٹسپیٹ کرے گے جو خرصہ ہوتا آپ دیں اگر میں نہ کر سکا تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ پیسے میں آپ کو واپس ہو لیکن ان کو یہ بات سمجھ ہی مجھے دیکھا کہ یہ لڑکا جرال ہے کہ یہ باندہ کیا کریں؟ اب یہی وجہ یک جیسے کہ فور ایکسامل میں کینڈا آیا اب کینڈا میں دنیا کساری فیسلوٹیز یہ پروائیٹ کرتے اپنے اچھلیٹ کو امیندو ان کے پاس پراہ رسانس پانچا ہے انہوں نے مجھے دیکھا کہ یا یہ لڑکا جرال ہے انہوں نے مجھے سمینار کلی بلا سمینار کیا پھر انہوں نے کہا ہم تو یہ ہائر کرنا میں نے کہا مجھے اچھے پیسے دے میں مجھے دبائی سے اچھے پیسے دے میں کمار داس آتا ہوں گا انہوں نے کانٹریکٹ فوراں تیار کر دیا میرے لی یہ دیس پیپل آر نوٹ بیوکوف کہ وہ بھئی آپ کو لے لیں بلا ہو جاتا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس چائے سکیش ہے اب یہی چیز میں پاکستان میں لوگوں کو بول بول کے تھا دیا ہوں کہ بھئی آپ کے پاس میں مفت میں کام کرتا ہوں میں جس آتا ہوں میں جبائی میں اگر ایک پرائیوٹ ٹریننگ کراتا تھا تو ڈالرز میں پیسے لیتا تھا پاکستان آتا تھا ایک چائے پیتا تھا اور سب کو ٹریننگ کراتا میں جس ٹرائے ایوری ٹھنگ اپنے پاس میں کام کروں میں فرانس جا کے پروفیشنلز کھیلتا رہا ہوں میں ایران میں جا کے کھیلتا رہا ہوں میں نے کافی اس میں کام کیا پاکستان میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے اگر کرنا بھی چاہے کوئی ہاں میں آخری سوال ہو سکتا آپ کی دہن میں ہو وہ بھی آپ کنٹینو کر دے گا دیکھیں صادی دنیا بر میں آپ کھیلے آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں کینیڈا میں آپ آپ سٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں ہر کھلاڑی کی ایج لیمٹ ہوتی ہے تو ٹوٹلی آپ کا پلان ہے پاکستان سے ریٹائرمنٹ لینے کا کہ اب میں مزید نہیں کھیلنا چاہوں گا یہ ابھی بھی پلانس ہیں کہ کروں کنٹینو یا پھر آپ کوچنگ کی طرف بھی آ رہے ہیں ٹریننگ بھی دیتے رہتے ہیں تو کیا فکس پلانٹ بنا لیے کہ اگر کینیڈا سے آپ کو آفر آ جاتی کہ آپ ہمارے پاس تو ہی ہم موجود تو کیوں نہ آپ کینیڈا کو ریپریزنٹ کریں تو کوئی مائنڈ شیٹ آپ نے ایسا بنائے ہوئے یا نہیں بنائے ہوئے میں رہی بات ریپریزنٹ کرنے کی تو یہ میرا ایک ہمیشہ سے تعلق رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ پاکستان کو ریپریزنٹ کیونکہ صرف کینیڈا سے ابھی نہیں مجھے دو ہزار تیرہ میں میں پہلی بار کینیڈا آیا تھا مانٹریال یہاں پہ کومن ویلس اور میں اکیلہ ہی آیا تھا ویڈاؤڈ کوچ ویڈاؤڈ مینجر ویڈاؤں اور جب میں نے یہاں پہ اکیلہ آ کے ان سے گول میڈل جیت کی گیا تو تو اس وقت ہی جو یہاں کی پریزیدنٹ کی کراتے فیڈرسنٹ کس نے کہا آپ 23 ڈالڈ 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 تو اس وقت میں آیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے دبائی میں میں کھیلتا رہا ہوں تو وہاں کے پرنس میں میں اس کے پرنس کے کلب میں کھیلتا رہا ہوں تو وہاں ان سے جب میں نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ تو ہمارے لئے کھیل ہمارے لئے کھیل ہمارے پلینگ پاسپورٹ جسے جیسے کہ کرکٹ ٹیم کو یہ لڑکوں کو دیا گا تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں اس نے کہا بھئی تو عربی بھی بول لیتا ہے تو یہاں کا پلا بڑا لڑکا ہے یہاں پہ رہا ہے تو یہاں پہ رہا ہمارے لئے کھیل میں نے کہا نہیں میں نے کھیلنا ہے تو شروع پاکستان کے لئے کھیلنا ہے ہاں تو مجھے کلب لیول پہ کھڑا میں نے دبائی کو کلب ورلڈ سب چیمپنشپ بھی تھی گریس میں تو ان کے کلب کو میں نے ریسپنشن کر کے میں نے کلب ورلڈ چیمپین بناتا ان کے لئے اور اس کے لئے دو بار عرب چیمپین ہونا کیا ہوا تھا کہ میں کینیڈا یہاں آیا تھا اسین گیمز کی ٹریننگ کے لئے کیونکہ مجھے نیم انجری ہو گئی تھی تو پاکستان میں علاج نہیں ہو رہا تھا تو میں کینیڈا اپنے بھائی کے پاس ملنا ہے تو یہاں پہ ان اپنا علاج کر رہا اور پھر مجھے یہاں پہ دو انٹرنیسٹل ٹورممینٹ سے ایک سیریز ہے اور اس کے فوراں بات اسین گیمز کی تو پھر میں نے کہا یہاں پہ بیٹھ کے پریٹریشن بھی کر لیں گے اور پھر اسین گیم میں یہاں پہ ہی کہ میرا علاج بہت اچھا ہو گیا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا تمہیں اس کا ایمر آئی کر رہا ہے میں نے کہا ڈاکٹر مجھے ٹھیک فیل ہو رہا ہے میں پریکٹس کر رہا ہوں اس نے کہا یہ اپنا فیصلہ ہے کیونکہ یہ جو ہے میں انکیٹ کو تو ریپریزن نہیں کر رہا تو یہ مجھے کچھ لکھے دیں میں تو پاکستان کو ریپریزن کا پھر میں نے ورلڈ سیریز اے لیکھی وہاں میں براؤنز میڈل کی پائیت ہارا پھر اس کی باد میں نے مانٹریال اوپن کھلا میں گولڈ میڈل ہو گیا میں نے کہا میری تو پرفومنس زبردست جا رہی ہے جو میں نے گولڈ میڈل پہ شرح سال جیتا تھا پھر میں نے اپنا جو ٹریننگ کا پیٹرن اور ایویویٹ کیا اور زیادہ سٹرانگ میں نے کہا ایشین گیم سے دو ہفتے پہلے مجھے ہو گئی واپس سے وہی میں فور ہنڈرڈ میٹر پہ سپرنٹ کر رہا تھا تو جب ٹو ہنڈرڈ کیا پھر مجھے سارا ریوائز ہوا دو آزار اٹھارہ والا ایشین گیم میں میرا گھٹنا جو ہے براؤنز میڈل فائٹ میں ٹوٹا تھا اور میں نے اسی گھٹنے کے ساتھ پاکستان کے لیے بیٹا تھا اور اس کے بعد جب میں پاکستان آیا تو میں چل بھی نہیں سکتا تھا پہلی بار زندگی میں میرے والد نے کہا کہ جب اس نے بچے کو دیکھا کتنا بڑا فائٹ ہے اور یہ چل بھی نہیں سکتا پہلی بار اس وقت مجھے افسوس ہو رہا لیکن میں سمجھ میں نے کہا بابا یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پاکستان میں کسی میں بھی میرے گھٹنے کا خیال نہیں تھا اس پہ میں نے پچیس تیس لاکھ روپے اپنے لگا ہے کیونکہ اگر سرجری کر لیتا تھا تو اس علمپک کے لئے qualification نہیں کھیلتا پھر میں دوبائی گیا یہاں وہاں گیا کیا فیزیو ترپی کرائی کچھ ڈاکٹر کے ساتھ اس کی پی آر پیٹ کی اس کے ٹیروائڈ وغیرہ انجیکشن جو ہیل کرتے ہیں زخم کو پرفارمنٹ انہینس نہیں میڈیکل کے پرپس سے وہ اس کو کرایا اس میں کابی پیسے خرچ کیا اور پھر میں نے علمپک کی دور میں گھسا اور وہ سارا چیزیں کیا پھر جب مجھے یہاں پہ ایشن ڈیم سے پہلے دوبارہ ہو تو وہ دوبارہ ریکال ہوا میں نے کہا شادی اس وقت تو تم سنگل تھے کوئی نہیں تھا اب شادی شدہ ہو بچی ہے تمہاری تو تم پھر اس غلط سٹیپ لینے کے بعد تو تم پھر زفر پہ نہ آجاؤ کیونکہ تمہارا کوئی یہ سارا پھر مجھے پاکستان سپورٹس بورڈ کو اور فیڈریشن کو ایمیل کرنا پڑا کہ بھئی مجھے ویڈراؤ کرنا ہے ایشن ڈیم سے میں نہیں جا سکتا میرے گھٹنے میں اس طرح میں نے پھر ان کو میڈیکل ریپورٹ وغیرہ سارا امرائی دے جا جس کی وجہ سے پھر میں ریکاوری سیشن پہ ہوں اب تو پھر وہ ایشن ڈیم کھیلنے کے بعد مجھے ورلڈ ٹیمنشپ کھیلنے تھی ہنگری میں بودھا پیس میں اور اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا تھا اور لاسٹ میچ میں نے سوچا تھا کہ اگر ساؤ ٹیشن گیم دو ہزار تو بیس میں پاکستان میں ہوں گے تو وہ کھیل کے میں پاکستان کے لیے سب کے لئے ریٹائرمنٹ لیکن انفونشنٹلی وہ کھیل نہیں سکا تو اب میں نے ایسا کوئی پلان نہیں بنایا گا کہ میں ریٹائرمنٹ اب لوں کیونکہ میں فزیکلی بہت پٹ ہوں اور میں میرا ٹوئنٹی پس آف مارچ میرا سارا یہ علاج ختم ہو جائے گا گھرنے کا اس کے بعد میں نے سوچا میں پاکستان آوں گا واپس جو نیشنل وغیرہ ہی ٹورنمنٹ واپس پارٹکپیٹ کروں گا اور I think I will be well fit enough to partip play one or two years more پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ یا کہ میں ریٹائرمنٹ لے سکتا ہوں کیا نہیں لیکن میں ایک سال دو سال اور سال میں چاہتا ہوں وہ مجھے یاد ہے جب آپ کی تصویریں ملے پاس آئی تھی پاؤں تو پٹیاں بس جو یہ شو ہے یہ میں آخری سوال سے جو ہے وہ انڈ کرنا چاہوں گی سادی ہے کسی کا زندگی میں کوئی نہ کوئی انکمپلیٹ ڈریم ہوتا ہے تو اگر میں آپ سے پوچھو کہ آپ کا کوئی ایسا سپنا جو نامکمل رہ گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر for example in future آپ کوچ بنتے ہیں تو جن کو آپ یہ گیم سکھائیں کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے سٹوڈنٹس بھی اس پرٹیکلر ڈریم کو اچھیب کرے تو وہ کون سا ایسا سپنا ہوگا جو آپ پورا دیکھتا ہوا چاہیں گے سب دیکھیں میرے زندگی میں ہمیشہ سے فیز ہیں کہ میں ہمیشہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنا کے پھر ایک بڑے ٹارگٹ بے جا رہے گا تو میرا ایک سب سے بڑا ٹارگٹ تھا ایسی انڈ بننے کا وہ دو وہ اس میں میں نے چھ سال محنت کرنے کے بعد وہ پورا ہوا جب میں ایسی انڈ بننے میں نے کہا اب next step ہونا چاہیے olympics تو وہ جو ٹوکیو 2020 olympics کے لیے میں نے وہ جو گھٹنا بھی ٹوڑ گیا تھا وہ صرف اسی کیس تھا کہ یا یہاں سے جتوں گا آگے جاؤں گا آپریشن گیمز میڈل and then second step olympics تو اس وجہ سے اس موٹیویشن ہے unfortunately کرونا نے میری کافی مجھے ڈسرپ کیا میری زندگی کو کافی اس نے ایمپیکٹ کیا جس کی وجہ سے کافی چیزیں جو ہے اپسن نہ ہوتے لیکن پھر بھی میں میرا ڈرین جو ہے وہ پورا میں کر سکتا ہوں in the strength of کہ میں پاکستان کے ان بچوں کو olympics میں qualify کراؤں اور وہ پاکستان کے لیے میں دلے although karate is not into senior olympics but karate is there into youth olympics جو ابھی next 2025 میں سنیدال میں ہوں تو میرا پلان تھا اور یہی پرپوزل میں گورنمنٹ ہو پاکستان and even جوسوک کی ابھی recent ڈی منسٹر جو ربیوری تھی last time سہویدہ مردس آئے ان سے میں نے شیئر کیا تھا میں نے کہا کہ مجھے آپ میں guarantee دیتا ہوں کہ میں اپنے بچے qualify بھی کراؤں گا اور وہ olympics میں medal لے کے آئیں گے آپ میری بات کریں یہی پلان جو ہے میں نے ان کو دیا انہوں نے نہیں یہی پلان میں نے Canadian club کو دیا انہوں نے accept کر دیا that's the reason انہوں نے مجھے hire چاہے کہ کم ہمارے بچوں کو یہ کر آئے ابھی بھی ان کے ساتھ میں یہ چیز جو ہے پاکستان کے لیے کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر پاکستان دیکھیں ہر چیز کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے اور آج کل پاکستان میں پہلے جو بچے اپنے پیسہ خرچ کر سکتے لیکن مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کا کھانا پینا مشکل ہے تو پیسے کیسے خرچ کریں گے ایک ٹور پہ چھے سات لاکھ روپے لگتے ہیں اور columnic qualification کے لیے آپ کو سال میں کم سے کم چار ٹور تو لگانے ہی لگانے اور training tour الگ ڈائیٹ الگ بچے کا دھیان الگ اس کی چیزیں الگ تو میں نے کہا یہ ساری چیزیں من پیسہ مانگتے ہیں اور چیزوں کو پیسہ خرچ ہوتا ہے یہی میرا ڈریم ہے کہ اگر میرا تو ڈریم ہے کہ پاکستانی بچہ جائے اور وہاں پر میڈل لے پاکستانی بچہ ایشن چیمبرن بنے ورلڈ چیمبرن بنے اور میں بنا سکتا ہوں ان کو کیونکہ مجھے میں خود بن چکا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے وہ courses کی ہیں جسے وہ بن چکا ہوں لیکن اگر کوئی آ نہیں سکا تو آئی بل سائے تو پرسیو سامتنگ آلس کہ شاید ہو سکتا ہے کینیڈا سے بھی بچہ چل جائے اگر ایک سال ہوا ہے میں یہاں پہ آیا ہوں ایک سال سے بھی کم ہے یہاں پہ یہ کلب پہلے جب پہلے 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 کیو بچہ چمیشو پوٹین کی پروینشل اس میں سیکنڈ نمبر پہ اس سال پہ سنمبر پہ اس کلب کا کوئی بھی بچہ نیشنل ٹیم میں نہیں تھا پانچ بچے نیشنل ٹیم میں ایک بچہ ان کا پین امریکن سلک آیا اور جب یہ چیزوں کو یہ سیکس سیون منت لوگوں کو پتا چلا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں میں نے اس کلب کے ساتھ پانچ لڑکے لڑکیاں جو نیشنل ٹیم کی ہیں وہ میرے پاس آکے پرائیوٹ مجھ سے ٹریننگ کرتے ہیں تو یہاں کے لوگ آپ کی چیزوں کو سراہتے ہیں آپ کے اپریز کرتے ہیں اور آپ کو پیسے ملتے ہیں اور آپ کی زندگی کو لے فائدہ ہے لیکن یہی چیز اگر آپ پاکستان میں کرو تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ پاکستان میں وہ تنہا کوچ کو پندرہ ہزار کرتے ہیں کہ آپ کو گھر میں اور ایسے لوگ ہیں پاکستان میں کہ وہ کافی چیزیں بدل سکتے ہیں بہت ان کو پتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ کچھ ہمارا بننا ہی نہیں ہے اگر وہ کچھ کوشش کرنا چاہیں گے بھی but at the end جانا administrative level پہ آئیں گے منیجر level پہ آئیں گے تو وہاں پہ وہ چیزیں آنگے بڑھیں گے اور بہت بہت مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بہت مسئلہ ہے اس پہلی ہم کراچی والوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہے پاکستان یا پاکستان کے ساؤت ایشیا میں کسی میں نہیں جتے لیکن جو جب ایوارڈ کا تیم آتا ہے یا کوئی استدارتی ایوارڈ یا کوئی چیز آتا ہے وہ وہ پنجاب والے لے کے چلے جاتے ہیں بلوکستان والے لے کے چلے جاتے ہیں اور کے پیو والے لے کے چلے جاتے ہیں ہم کراچی والوں کو تو نمبر بھی نہیں لگتا وہ شاہ حسین شاہ کے بیٹے وہ بھی مجھ سے کہتا ہے سادھی ہم نے بھی تو میڈل جیتا ہے وہ جپان میں رہتا ہے میں نے کہا ایر تیرہ میں رہے ایک قصور ہے کہ ہم پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور ہم دونوں کراچی کے ہیں وہ کہتا ہے اور ہم نے بھی میڈل جیتا ہے ہم لوگ کیوں یہ انعام نہیں دیکھے ہمارا پروفائل جو ہے ابھی پاکستان میں نیشنل چیمپئنز کو انہوں نے پرائیڈ اف پرکارمنسیں دیتے ہیں اور ہم ایشن چیمپئن کامن ویل چیمپئن یو ایس اوپن ٹورنمنٹ چیمپئن وہ کافی چیزیں ہم نے حاصل کیا میں وہ ایسی لیٹ تھا جو اسلامی گیمز میں پورا پاکستان کنٹیجن گیا تھا تین سو لوگ گہتے ہیں انہیں اکیلہ انڈیویزل سلور مہدل تو وہ بھی یہ ان کو نہیں سمجھ آتی تو اس لیے میں کوئی ہوپ نہیں کرتا ہم پاکستان کے لیے بے لوگ کام کرتے ہیں اور کام کرتے رہیں کبھی ہم نے پاکستان کے لیے اس لیے کام نہیں کہا کہ ہمیں ریورس میں کچھ ملے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مینیجیریل سٹوے کے جو سٹرکٹر ہے ادمنسٹریٹیو معاملات میں جو پرابلم جاتی ہیں اس میں کھلاڑی دپتا ہے اور ہر کوئی اتنے سٹرونگ مائنڈ کا یا کمیٹمنٹ کا نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کر کے آگے دے اس سے میں کیوں بھرو میں کیوں پیسے خرچ کروں جائے میرا کام صحیح ہو رہا ہے کیونکہ ہر کوئی آج کل اپنا سوچتا ہے so that's the couple of things میں نے last night کیا میں نے and thank you so much for all of you that you have invited me to both time but achalaga aliasan and laiba thank you thank you ایک طرح سے آپ نے message دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ باقی sports اس پہ نظر ڈالنی چاہیے اس نظر سانی کرنی چاہیے ادلین کا خیال لٹا چاہیے وہ ہمارے future کا asset بنتے ہیں it was something very inspiring to you know listen to your story اور بہت مزا آیا آپ کی کہانی سن کے آپ کے experiences سن کے علی آپ کچھ کہنا چاہے میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا جس طرح سے انہوں نے شاہسن شاہ کا ذکر کیا اور سادھی نے اپنا ذکر کیا مزے کے بعد دونوں کراچی سے تو ہیں تو صحیح اور دونوں لیاری کے بھی ہیں ان کے والے صاحب تو خیر برونز وہ بھی اولمپک میں کر چکے ہیں اور سادھی تو انڈیویجری کرتا ہے دونوں لیاری کے جو باقی لیاری میں بہت تیلرنٹ ہے بس وہی باری بات آتی ہے کہ ان کو پروموڈ نہیں کرے گا ورنہ سادھی کے علاوہ ایک پلیئر ہیں جو یہ بہت قریبی دوزبیں کچھ سو مزارہ وہ بیچاری وہ فائنانشلی تنی سٹرونگ نہیں تھی کہ وہ بھی اولمپکس کے لئے کالیفائی کر دی سادھی کو تو مجھے یاد ہے کہ ان کو ایک موٹر کمپنی نے سپانسر بھی کر دیا تھا پر اچانک سے شاگرد انہی کا نام روشن کریں سادھی پاکستان سے پاکستان سادھی سے پس میں یہ کہہ کرنا چاہوں گا جی سو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا اپسوڈ ختم ہوتا ہے سادھی آپ کوئی میسیج دینا چاہے یا آڈینس کو یا ویوہرز کو بہت میں میں کبھی نیگیٹیویٹی بھی پہلانا چاہتا آپ کو سوالات کر رہے تو سوالات کے مجھے جواب دی رہتا ہمیں بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں بڑے دن سے کریں آپ کی استطاعت میں آپ کے آپ کے جو آپ کے آپ کے جو چیز ہیں آپ کریں آپ بس یہ دیکھیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں اگر آپ ایک سٹپ لیتے ہیں تو آپ وہ ایک سٹپ ضرور لیں یہ مت سوچیں کہ کوئی مجھ سے ہاتھ پکڑ کے دس سٹپ مجھے آگے کرا ہے تو میں اور اچھا بنا آپ جو کر سکتے ہیں آپ وہ کریں رسٹ آپ اللہ پاس پہ چھوڑ دیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا بہت زبردست ریزلٹ آئے گا تو بچوں کی ان کے ہم کچھ کرنے کے لئے آپ پہلے اپنے اپنے معاملات کو ساتھ کریں اپنی چیزوں کریں اور معاملات ہاتھ اوپر والا خود آپ کے پکڑتا ہے without any لالت without any without anything آپ اپنے کام پہ مزن رہیں اور اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ تو بالکل that one step matters اور اس کے ساتھ آج کا ہمارا شو ہے that comes to an end thank you